یاجوج اور ماجوج کا فتنہ جب ختم ہو جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے تمام مسلمانوں کو لے کر واپس ان غاروں سے نکلیں گے اسلام نافذ ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیام جب اس زمین پر مکمل ہوگا تو وہ اپنی طبعی موت سے فوت کر دیے جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد تمام مسلمان جو روئے زمین پر ہوں گے وہ بھی اللہ کے حکم سے فوت کر دیے جائیں گے اور اس کی حکمت عملی یہ ہوگی کہ مسلمانوں کو قیامت کی ہولناکیوں سے بچانا مقصود ہوگا اس کے لئے بہت سی احادیث میں ایک حوالہ موجود ہے کہ ایک ہوا چلے گی جس کی وجہ سے مسلمان ایک بیماری کا شکار ہوں گے اور وہ سب کے سب فوت ہو جائیں گے حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ کی روایت سے مسلم میں حدیث ہے کہ یاجوج اور ماجود کے خاتمے کے بعد زمین کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی نباتات اگائیں اور اپنی برکت پلتیں اور پھر زمین میں ایسے پھل پیدا ہوں گے کہ لوگوں کی پوری جماعت ایک انار سے پیٹ بھد لے گی اور اس کے چھلکے سے محل بنا کر اس کے سائے میں بیٹھے گی دودھ میں اس قدر برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ لوگوں کی پوری جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا اور ایک بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا لوگی سے اتنا کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے کہ اللہ اچانک پھر ایک پاکیزہ ہوا بھیجیں گے جو لوگوں کی بگلوں کے نیچے تک اثر کرے گی اور ہر مومن اور مسلمان کی روح قبض کر لے گی اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے اور انہی پر قیامت قائم ہو گی تو بس ایک وسیلہ اور بہانہ سا ہوگا کچھ ہوایات میں آتا ہے کہ ان کو گلے کی بیماری ہوگی اور ہلکا سا بخار ہوگا اور تمام مسلمان فوت ہو جائیں گے اور قیامت پھر بدترین لوگوں پر برپا ہوگی جی طرح حضرت عیاش بن ربیہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے مصطد احمد کی حدیث میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی جس میں تمام مومنوں کی روحیں قبض کر لی جائیں گی اور حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جس سے ہر وہ شخص فوت ہو جائے گا جس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہوگا اور وہ باقی بچے گا جس کے دل میں ذرا برابر بھلائی نہیں ہوگی باقی لوگ اپنے آبائی دین یعنی کفر شرم کی طرف پلٹ جائیں گے اور پھر زمین میں لوگ ہی باقی رہ جائیں گے